براؤس ورہم علیکم دوستو دوستو آج ہم سیکھیں گے کس طرح سے مائکرو سارٹ فارمز کو یوز کر کے ہم آن لائن ٹیسٹ بچو کے لئے بنا سکتےite خیر کے لئے ہمیں یا اون لائن سرویز بھی بنا سکتے olv�데 بجو سور پر پیس ایک مگه مے جانا ہوا ب peque نوگهاب منج وراؤزرور آپ اسے города گوگل میں کر رہا ہوں انڈا ہونگوگل deserves آرپن کریں اور یہاں پہ تو پہومس کرنے کے بعد میں اس میں کرنے کا لوگ ہوں جو بھی میری آئی ڈی ہے آئی ڈی اور پاس اور یہاں پہ میں انٹر کرکے سے کرلوں گا لاؤگ ان میں نے اس کو لاؤگ ان کر لیا لاؤگ ان کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرے پاس آپشن آرہا ہے نیو کویز ایک ٹیسٹ میں پہلے سے کنڈک کر چکا ہوں اور اب میں نیا ٹیسٹ بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں کلک کروں گا نیو کویز اس پہ میں نے کلک کیا نیو کویز اب یہ کویز جو ٹیسٹ میں بنانا چاہا رہا ہوں اس کا ٹائٹل کیا ہوگا ٹائٹل میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں کیمیسٹری ٹیسٹ چپٹر سکس کویسٹن نمبر ون ایڈ کرنے کے لئے میں نے ایڈ پہ کلک کیا اور اب میں یہاں سے آپشن میرے پاس جو آویلیبل ہیں وہ ہے پہلا آپشن ہے یہ آپشن ہوتا ہے ایم سی کیوز کے لئے دوسرا آپشن ڈسکرپٹیو کیسٹنز بنانے کے لئے تیسرا آپشن ہے ہمارے پاس اپنے ٹیسٹ کی ریٹنگ کے لئے اور چوتھا آپشن جو ہوتا ہے یہ آپ ٹائم لی کوئی کیسٹن دینا چاہتے ہیں اس کے لئے ہوتا ہے ہمیں یہ آپشن ابھی باقی کے دو نہیں یوز کرنے ہیں ہم پہلے والے دو یوز کرتے ہیں تو فرسٹ آپشن پہ ہم کلک کرتے ہیں پہلا قیشن لکھتے ہیں فارکزمپل ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ڈیش آدھا فنڈیمنٹل پارٹیکلز آف این ایٹم یہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا آپ یہاں پہ کاپی کر کے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں سمپلی کاپی کرنے کے بعد پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے کون کون سے پارٹیکلز ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ لکھتے ہیں الیکٹرونز الیکٹرونز پروترونز اور نیوٹرونز سیکنڈ آپشن میں ہم کچھ بھی لکھ لیتے ہیں یہ فرسٹ آپشن is آر رائٹ آنسر یہ کریکٹ آنسر ہے تو ہم یہاں پہ اس پہ کلک کردیں گے کریکٹ آنسر پہ یہ کریکٹ آنسر کا آپشن ہے ہمارے پاس اس پہ ہم نے کلک کر دیا دے سکتے ہیں کہ یہ باکس جو ہے چیک بچک ہے اس کے ساتھ آپشن ہے میسج آگا جو کریکٹ آنسر ہے اس کی کیا ریزن ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس وجہ سے کریکٹ آنسر ہے یہ کریکٹ آنسر ہے ہمارا اس پہ ہم نے ٹک کر دیا سیکنڈ آپشن ہمارا یہ رانگ آپشن ہے ایسی طرح تھرڈ آپشن یہاں پہ بھی ان کچھ لکھ دیتے ہیں فورت آپشن یہاں پہ بھی ان کچھ لکھ دیتے ہیں مگر ہم اس کو کریکٹ آنسر میں نہیں لکھیں گے اس کے بعد آجتے ہیں جی پوائنٹس کتنے پوائنٹس کا آپ نے یہ ایم سی کیو بنایا ہے تو جی ون پوائنٹ ہے ٹو پوائنٹ ٹری پوائنٹ یعنی مارکس کتنے ماسک آپ نے یہ ایم سی کیو بنایا تو ہم لکھ دیتے ہیں جی ٹو پوائنٹس یعنی ٹو ماسکا یہ ایم سی کیو ہے اگر آپ کے ایم سی کیو یعنی جو آپشن ہیں اس کے اندر ملٹیپل آنسرز ہو سکتے ہیں تو آپ ملٹیپل آنسرز پہ ٹک کر کے یہاں پہ کریکٹ آنسرز ان کو ایڈ کر دیں کریکٹ آنسرز کو ایڈ کر دیں کہ یہ ہمارے پاس کریکٹ آنسرز ہیں چونکہ یہ ہمارے پاس ایک ہی کریکٹ آنسر ہے تو اس وجہ سے ملٹیپل آنسرز آپشن نہیں چوز کریں گے نیکس ہم ایک اور ایم سی کیو ایڈ کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہم نے فرسٹ آپشن پہ کلک کیا اور یہاں پہ ہم نے ایم سی کیو ایڈ کیا اس کے آپشنز بنائے اس میں ہم نے یہ آپشنز لکھ دیئے کچھ بھی لکھ لیں ابھی جس فار انفرمیشن فورت آپشن ہمارا کریکٹ ہے تو ہم اس کو فورت آپشن کو کریکٹ کر دیں گے ٹک کر دیا اسی طرح یہ بھی ٹو پوائنٹس آئیے بائی ڈیفالٹ اب یہاں پہ ٹو پوائنٹس آگے نیکس ایک اور ایم سی کیو ایڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم پانچ ایم سی کیو ایڈ کر لیتے ہیں ان کے چلیں آپشن کم کر لیتے ہیں تو سیکنڈ آپشن یہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے ایک اور ایم سی کیو ایڈ نیو پہ کلک کیا اور ہم نے ایم سی کیو ایڈ کیا کچھ بھی ایڈ کر لیں بس میں رینڈم لی ٹائپ کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے یہ ٹائپ ہو جائے تو اس میں تھرڈ آپشن ہمارا کریکٹ آپشن ہے جی کوئیس نمبر فائیو ایم سی کیو نمبر فائیو یہ ہمارا ایڈ ہوا اس کے پاتے ہم نے آپشنز ایڈ کیے اس میں سیکنڈ آپشن کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس دسکرپٹیو کوئیسنز کے لیے اس میں پہلے آ جائیں گے آپ کے شارٹ کوئیسنز تو ہم اس کو جو کلک کیا ہے وہ ہے ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد ہم کریں گے اے بی سی جہاں پہ لکھا ہوئے اس پہ کلک کریں گے تو کیسٹن نمبر سیکس یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں دیفائن کیمسٹری یہ ہمارے پاس شارٹ کوئیسنز اور اس کے آنسر کے لیے یہاں پہ نیچے سٹورنٹس کے لیے جگہ موجود ہے تو یہاں پہ ہم لانگ آنسر پہ کلک کر دیں گے اور اس کو ہمیں چیک کرنا ہوگا بائی مینوال مینوال ہی ہمیں اس کوئیسن کو لاغ ان کرنے کے بعد جس ٹورنٹ نے اٹیمٹ کیا ہوگا اسے چیک کرنا ہوگا تو ایک کوئیسن ہم نے ایڈ کیا ایک اور شارٹ کوئیسن ایڈ کر لیتے ہیں تو بھئی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کا آنسر آ جائے گا لانگ آنسر یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس لانگ کریشن تو یہاں پہ ہم لانگ کریشن ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہم لکھ دیتے ہیں لانگ کریشن اے پارٹ ہے تو آپ اے بھی لکھ دیں یہاں پہ بی پارٹ ہے تو آپ بی بھی لکھ دیں ساتھ تو ہمارا یہ اے پارٹ ہے تو ہم اے ساتھ لکھ دیا اور اب اس کے پوائنٹس کی باری آ جاتی ہے شارٹ کریشنز میں ہمارے پاس شارٹ کریشنز ہیں ان کے پوائنٹس بھی ٹو ہیں تو آپ پوائنٹس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سپوز کر لیں ہم ان کے پوائنٹس لکھ دیتے ہیں 5 اور ہمارے پاس جو long question ہے اس کے points ہم رکھ دیتے ہیں 10 یعنی short questions 5 points کے اور long question جو بھی آپ points رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے رکھ سکتے ہیں ہم 10 points کے اس کو رکھ دیا اب یہ ہمارے پاس دو short question ایک long question بن چکا ہے 5 mcqs ہیں 2 points کے اور total ہمارا 30 points کا یہ test بن چکا ہے اب اس test میں ہمارے پاس options کون کون سے موجود ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کے پاس option موجود ہے share share کے button پہ ہم نے click کیا tab پہ ہم نے click کیا تو ہمارے پاس copy link اس link کو ہم copy کر کے کسی بھی student کو personally message کر سکتے ہیں یا ایک quick way ہے ہمارے پاس یہ ہے اس طرح سے ہم اس test کو share کر سکتے ہیں دوسرے number پہ ہمارے پاس جو option یہاں پہ موجود ہے themes وال option ہے یہاں پہ ہمارے پاس themes موجود ہیں chemistry کا test ہے تو میں یہاں پہ chemistry کا test یہ picture لگا لیتا ہوں اس کے علاوہ میں یہاں سے plus کر کے customize theme بھی کر سکتا ہوں یعنی اپنی مرضی سے کوئی picture اپنی gallery میں سے یہاں سے click کر کے لے سکتا ہوں اس سے next option ہے theme سے next option ہے share سے آگے third option اس option پہ ہم click کرتے ہیں تو ہمارے test کا view آ جاتا ہے کس طرح سے ہمارا test دکھے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ test دکھ رہا ہے تو ہم ان کو کس طرح سے students attempt کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو attempt بھی کر سکتے ہیں اسے ہم back کر لیتے ہیں فیلال next three dots پہ click کرنا ہے ہمارے پاس یہ right corner میں ایک option موجود ہے یہاں پہ یہ three dots اس پہ ہم نے click کرنا ہے جیسے ہم اس پہ click کرتے ہیں تو settings settings آ جاتی ہیں print form آ جاتا ہے feedback and times and conditions و on settings میں چلے جانا ہے ہم نے یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ بھی کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی ہو وہ test کو attempt کر لے تو اس کے لیے anyone can respond پہ click کر دیں اگر ہم چاہتے ہیں only ہماری جو organization ہے تو اس کو ہی اسی سے related لوگ اس کو attempt کر سکیں تو ہم people only in my organization اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بھی ایک بندہ ایک ہی دفعہ test کو response کرے یہ نہیں کہ ایک دفعہ test کھولا اس کو response کیا پھر دوسری دفعہ پھر سے کھول کے پھر سے response کر رہا ہے دو تین ٹیسٹ اس کے آگے تو ایسے نہیں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں one response response per person یعنی ایک بندہ ایک ہی بار test کو attempt کر سکتا ہے دوسری attempt اس کو نہیں ملے گی پھر آ جائیں ہمارے پاس options options for responses responses کے لیے کیا options ہے accept کر رہے ہیں آپ responses یعنی بچے آپ کا test attempt کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد ہم test کا start کرنا چاہتے ہیں start date کر دیں before date ہے ہمارے پاس January کی ہم یہاں پہ time بھی set کر دیتے ہیں time ہم رکھنا چاہتے ہیں 10 am 10 am sharp یہ start ہو جائے گا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ end date and date 4th January ہے time ہم set کر دیتے ہیں یہاں سے 12 pm یعنی بارہ بجے تک 10 سے بارہ بجے تک دو گھنٹے کا ہمارا یہ test بچے آکے attempt کر سکتے ہیں next آ جاتا ہے ہمارے پاس option shuffle questions اگر کوئی آپ question کو shuffle کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ہم shuffle بھی کر سکتے ہیں تو shuffle کرنے کے بعد آپ کے پاس option جو آ رہے ہیں وہ ہے all questions کو shuffle کرنا چاہتے ہیں یا کچھ questions کو lock کرنا چاہتے ہیں for example ہم چاہتے ہیں صرف mcqs ہیں یہ shuffleوں باقی questions یہ lock رہے ہیں تو ہم یہاں سے lock کر دیں questions کو اور جن questions کو ہم lock کرنا چاہتے ہیں six seven or eight یعنی six to eight questions ہم انہیں lock کر دیں گے باقی سبھی questions ہمارے shuffle ہوتے رہیں گے ہم ان کو اس طرح سے shuffle بھی کر سکتے ہیں next time ہمارے پاس response recipes allow recipes to response after submission یعنی ہم جو submission ہو جاتی ہے بچوں کی تو اس کے بعد بھی ان کو responses جو ہے یعنی اس کو submission کے بعد response response دوبارہ پھر دینے کی اجازت یعنی ایک دفعہ attempt کرنے کے بعد submission کے بعد دوبارہ پھر اس کو اگر کوئی mcq رہتا ہے تو دوبارہ پھر اس نے آکھا ہے اس کو attempt کرنا ہے تو اس کو آپ allow کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اس check box کے ذریعے سے آپ اس کو allow کر سکتے ہیں یہ ساری settings ہماری ہو گئیں ہمارا test complete ہو چکا ہے اس test کو view کر لیتے ہیں ہمارا test اس طرح سے دیکھ رہا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ سبھی questions ہیں یہاں پہ available ہیں five mcq's اور two short questions and ten points کا ایک long question ہے اب ہم اس کو attempt کرتے ہیں suppose کریں جس student نے بھی attempt کرنا ہے یہ اس نے option کلک کیا پھر یہ کلک کیا پھر یہ کلک کر رہا ہے اسی طرح سے سبھی options کو انہوں نے ٹک کیا یہاں پہ انہوں نے answer لکھا کچھ بھی answer یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ کچھ بھی answer یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ لکھنے کے بعد ہم نے کر دیا اس کو submit اب باری آ جاتی ہے چیک کرنے کی یہ students اگر یہاں پہ result دیکھنا چاہتے ہیں تو view results پہ کلک کر کے اپنے points کو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہمارے کتنے mcq's correct ہوئے اور کتنے غلط ہیں ہمارے وہ یہاں پہ ہمارے پاس show ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس five mcq's ہم نے attempt کیے جن میں سے ہمیں points مل رہے ہیں eight points ملے ہیں ایک option ہمارے پاس اس کے points نہیں ملے یعنی وہ ہم نے غلط attempt کیا تھا تو یہ ہمارے پاس responses آگئے اب یہاں سے ہم check کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کتنے لوگوں نے check ہمارے پاس one response آگیا it means کہ ایک student اس نے یہ test attempt کر لیا ہے تو ہم review answers کریں گے check کرنا چاہتے ہیں تو review answers کریں گے تو review answers کرنے کے بعد یہ کچھ loading ہو رہی ہے تھوڑا سا time لگ رہا ہے یہاں پہ internet speed کی وجہ سے جی تو دوستو ہم check کرنے کے لیے ہم click کریں گے responses پہ ایک response ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اس کے review answers پہ click کرتے ہیں تو load اوگ چکا یہ ہمارے پاس کتنے points مل رہے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلا والا جو question ہے اس کو کتنے points دینے ہیں یہ آپ یہاں پہ mention کریں it means کہ ہم نے وہاں پہ test میں تھوڑی سی اچھا جی سب سے پہلے short question ہے تو ہم یہاں سے short questions کو read کریں گے اور یہاں پہ points دیں گے for example اس question کے points بنتے ہیں four دوسرے کے بن گئے ہمارے پاس four point five اور یہ long question اس کے points بن گئے ہمارے پاس eight marks اس کے ہم نے اگر آپ کا کوئی question mathematical ہے یا numerical type ہے اس کو students کہتے ہیں کہ سر ہمارے لئے یہاں پہ type کرنا تھوڑا مشکل ہے equations ہیں تو اس کے لئے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ question لکھیں copy پہ اس کی picture کھینچیں اور وہ آپ کو ورڈ سپ پر دیں تو اس طرح سے بھی آپ اس کے question کو چیک کر کے یہاں پہ اس کے marks لکھے جا سکتے ہیں marks لکھنے کے بعد یہ ہمارے پاس total overall چیک ہونے کے بعد total آ جائے گا 24.5 marks student کو ملتے ہیں تو یہ آپ کے پاس student list آ جائے گی کتنے students نے آپ کو paper دیا اور آپ one by one یہاں سے responses اس کو چیک کر لیں گے for example آپ نے دس سے گیارہ کا ٹائم رکھا تو سب بھی students نے یہاں پہ test اس کو attempt کر لیا تو آپ یہاں پہ review next پہ click کریں گے جو بھی آپ کا ایسا student جس کا بھی paper چیک نہیں کیا آپ نے تو وہ اس پہ چلا جائے گا یہ automatically آپ کو اسے ڈھونڈا نہیں پڑے گا review next پہ چلے گئے تو یہ ہمارے پاس یہ question ابھی unattempted تھا تو یہ اس کو آپ نے چیک کر لیا ہمیں suppose کر لیتے ہیں تو اس کے بعد review next تو it means کہ ہمارا پورا test چیک ہو چکا ہے تو 26.5 marks اس student کے total ہنتے ہیں اب بات آ جاتی ہے کہ اس test کو ہم نے microsoft teams میں کیسے شیئر کرنا ہے اپنی classes کے ساتھ تو اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا microsoft teams میں تو ہم microsoft teams اسے open کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں microsoft teams log in تو اس کو جیسے ہی ہم microsoft teams اس میں log in کرتے ہیں یہ ہم نے کیا اس میں log in تو یہاں پہ ہم کریں گے بھی sign in یہ ہم نے کیا sign in جی تو دوستو دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس جو براؤزر ہے یہ sports نہیں کر رہا اس کے لیے آپ application سے یعنی app کو ڈاؤنلوڈ کریں اور موبائل میں وہاں سے جا کے test کو ایڈ کریں ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اسی براؤزر کے اندر اپنے اس teams کو چلائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پہ جائیں گے microsoft teams نہیں اسی میں ہم یہاں سے یہ three dots ہمارے پاس شور ہیں right corner میں براؤزر کے اندر ہی یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں three dots پہ three dots پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو update کرنا چاہتے ہیں تو update کر لیں اگر نہیں تو ہم اس کو بعض وقت ایسی sites ہوتی ہیں ہمارا موبائل جہاں اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو اس کے لیے ہمیں ان sites کو computer یا laptop میں open کرنا ہوتا ہے computer یا laptop اگر available نہیں ہے تو آپ یہاں سے desktop site اس button پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ site یہاں پہ open ہو جائے گی یہ ابھی reload ہو جائے گی اور جس طرح سے ہمارے لیپ ٹاپ یا computer پہ کوئی بھی website شو ہوتی ہے تو اسی طرح کا interface یہاں پہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس لیپ ٹاپ یا computer پہ یہ open ہوتی ہے یہ ہمارے پاس چار classes ہیں for example میں اس class کو یہ ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں تو اس پہ میں نے کلک کیا اب یہاں پہ میں چینل ایڈ کر لیتا ہوں کہ بھئی میں اس کو الگ سے ٹیسٹ بنا کے دینا چاہتا ہوں تو ایڈ چینل پہ کلک کروں گا تو نیا چینل آ جائے گا جیسے جنرل ہے ٹیسٹ کمیسٹری ہے نہیں میں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ٹیسٹ ہے چینل ہے وہیں پہ ٹیسٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ میرے پاس ٹیسٹ کمیسٹری ہے یہاں سے میں اس کو ایڈ کر کے دوں تو ہو سکتا ہے ورنہ میں ایک نیا چینل بنا لیتا ہوں تو یہاں سے ہم بھی ایک نیا چینل بنا لیتے ہیں ایڈ چینل تو اس چینل کا نیم رکھتے ہیں ہم چیپٹر کیمسٹری ٹیسٹ چیپٹر سکس نیکسٹ کر دیں اور اس کو دسکرپشن اپشنل ہے اور یہ ہم اٹومٹیکلی شو دس چینل ٹو ایوریونز لسٹ تو اسے ہم کر لیں گے اب وہ کہتا ہے کہ جی ڈو نارڈ سپورٹ دیز لیٹرز یہ ہیش والا لیٹر جو ہے یہاں پہ سپورٹڈ نہیں ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں چپٹر سکس اور یہ ہم ایڈ چینل کر دیتے ہیں چینل ہو جائے گا جیسے ہی ہمارا ایڈ تو اس میں ہم اپنا ٹیسٹ اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس چینل ہو چکا ایڈ کیمسٹی ٹیسٹ چپٹر سکس اب اس میں ٹیسٹ ایڈ کرنے کے لیے ہم یہ ہمارے پاس پلس والا آپشن موجود ہے ٹو مول کے ساتھ پلس والا آپشن ہے یہاں پہ اس آپشن پہ ہم کلک کریں گے اس آپشن پہ کلک کرنے کے بعد ویسے تو اگر یہ لوڈ ہوتا ہے تو ہمارے پاس شو ہو جائے گا فارمز کے نام سے یہ لیفٹ کورنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارمز ڈاکومنٹ لائبریری ایکسل سو آن جو بھی آپ یہاں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے فارمز پہ کلک کرنا ہے اور میرے پاس اب جو آپشن شو ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اگزیسٹنگ یعنی پہلے سے موجود ٹیسٹ اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں کیمسٹری ٹیسٹ چپٹر سکس اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور سیو کر دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ٹیسٹ آ جائے گا یہاں پہ یعنی ہم پہلے ہی یہ ٹیسٹ دے چکے ہیں یعنی جب میں نے وہاں پہ لاغن کر کے آپ کو ایک ڈیمو دیا تھا الگ سے ایک ٹیسٹ کو کیسے اٹیمٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس تو میں نے آپ کو الگ سے دوبارہ سے یہ ٹیسٹ کا رسپانس دینے کے لیے آپ کو جو ڈیمو دیا تھا تو یہ یہاں پہ شور ہے کہ جی ہمارا رسپانس پہلے سے ہی سبمٹ ہو چکا ہے یعنی دوبارہ میں اس کو اب سبمٹ نہیں کر سکتا اسی طرح جو بھی سٹوڈنٹس اس کو اپن کریں گے تو چپٹر سکس کیمسٹری ٹیسٹ یہاں پہ آ جائے گا یہ ہم چپٹر سکس پہ کلک بھی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چپٹر سکس جسی طرح سے یہ ہمارے پاس چپٹر سکس پہ کوئی سٹوڈنٹ کلک کرتا ہے کیمسٹری ٹیسٹ چپٹر سکس اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا فل کمسٹری ٹیسٹ چپٹر سکس اس پہ سٹوڈنٹس نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اس آپشن پہ تو ان کا یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو وہ ٹیمٹ کریں گے اور ٹیسٹ کو سبمٹ کر دیں گے اگر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے تو آپ اسی طرح سے کریں کہ آپ جائیں واپس اپنی مائکوزارٹ فانز میں فانز میں جانے کے بعد آپ اس ٹیسٹ کو شیئر پہ کلک کریں شیئر پہ جا کے کاپی کریں اس پیس لنک کو لنک کو کر دیں شیئر وٹس اپ پہ شیئر کر دیں یہاں کہیں پہ بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں فاظم پل ہم وٹس اپ پہ شیئر کرتے ہیں تو یہ ہم وٹس اپ پہ شیئر کر دیتے ہیں یہاں پہ لنک کو پیس کیا اور یہ مائکوزارٹ فارمز یہ ٹیسٹ ہم نے شیئر کر دیا اب کوئی بھی جس کے پاس بھی ہماری آگانیزیشن کی ریلیٹڈ آئی ڈی موجود ہے وہ یہاں سے اس کو ٹیسٹ لنک کو اپن کریں گے کہاں پہ اپن کرنا چاہتے ہیں وہ براوزر سیلیک کریں گے اور وہ ٹیسٹ کو اٹیمپ کر لیں گے جی دوستو اس طرح سے ہم یہ میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے اس میں کوئی بھی کنفیشن ہو آپ کی پسکونز جو ہیں ان کو میں یا آپ کی جو بھی پرابلنز ہیں ان کو انشاءاللہ سال کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی